اندھا پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید کان باہر صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام اجاد ہے مینا ندیم یار بھائی صاحب آج ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان کے جاہل ڈاکٹرز کو کنڈیشن آف پاکستانی جاہل ڈاکٹرز وچ کرتے ہیں بھائی جلدی سے دیکھتے ہیں آج پاکستان کا میڈیکل ایکسپوز ہونے والے ہیں تو وہاں گے دیکھتے ہیں کھڑا ہنگر دیڈوانا ہے ستارٹ ہم ایک شوک بھی تو ہے نا؟ شوک بھی تو کیوں؟ شوک بھی تو ہے؟ شوک بھی تو ہے؟ شوک بھی تو ہے؟ بغیر کسی بقیادہ دیپلومی یا ڈگری کے آپ اس کو درپ انجیکشن کیسے ہیں صرف وہ ہی تو ہمیں سیکھنے ہیں شکریہ ہوں تو ہی ہے اسے تو نہیں ہے آپ کسی دیپلومی کے طرح سیکھنے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے FSC نہیں کی نون میڈیکل لاب کی آپ نے میٹرک میں بائیو پڑھی اس کے بعد کونسا FSC کے بغیر کونسا ڈپلومیج FSC کے بغیر بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوسکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا شوک ہو تو FSC آپ کو دوبارہ سے FSC کے پیپر دے دیں میڈیکل سے آپ چاہیں بائیو بھی ساتھ کی تھی کیسے کی تھی بائیو اچھا یہ ہوسپٹل کس کا ہے؟ بائیگا 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 آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو چلو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ کو کیا تھا میں کام کرتا ہوں؟ بائیگی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں جہاں پہ ہم لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں ایک بچی کبھا میں ایس چاہر رہا آپ کو کمپنٹر کی چاہر رہے ہیں آپ کو کمپنٹر کی چاہر رہے ہیں؟ مات کرتے ہیں کمپنی ویڈیو Eigیدر میں مبین Agriculture جیفما حمد جیسیو bir سال پیشن زیادر کی ہے؟ ممن Jagad our e25 عامalet What班ی ای manger ممنunuz لیکن ڈیپلومہ کیا؟ خسن طرح اس طرح جلبdevانے کی کا اس کو dogsم ر mean کو بنیراب اور در抓 کرک ب رنیو ہے اس کو دیکھنے ہوں پر شکن کیا جی وئم آتیر سیدیم بنجomed. مدرد جی ویڈیو کمپنم نے hisa بنا کیا ٹکر پر زیادہ یقینudیا بھئی پڑھی میں بدونے olarا بای episode 2 پڑھیں لیتی میں نے میں بنایٹرک س niños کے پڑھتے کیا ٹکر میں مبادروں دوسرے لیتی میں شروع ہوценی اب بای پڑھیں جو کنا سちょっと شوك حتاب چیز سترین لوگ میں اینے obsessوں تھو workload mo Guatem 추천 میں سلطانویا نے پڑھیم تنسل دنسل طور سے شکیل اس کا معلوم لیکن سو اب دnis اور میں اگر من تنسل طور سے علید کر دی ایک ایسا بندہ جس نے پڑا کچھ اور ہو اور وہ پروفیشن کوئی اور سپیشلی جس زندگیوں کے ساتھ جس میں زندگی موت کا سوال ہو زندگی بچانی ہی ہے میں میں ایک شوق ہی تو ہے شوق کیوں مجھے گئے شوق کے تحت تو میٹرک میں بائیو پڑ کے دکٹر بن جائے بغیر کسی بقیدہ ڈبلومے یا ڈیگری کے آپ کسی کو ڈرپ انجاکشن کیسے لگا سکتے ہیں سر کوئی تو میں سیکھنے آئیے ہیں آپ کسی کو ڈیپلومے کے ساتھ سکتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فسی نہیں کی نون میڈیکل آپ کی آپ نے میٹرک میں بائیو پڑی اس کے بعد کون سا ڈیپلومے جی فسی کے بغیر بھی ہوتا ہے کون سا ڈیپلومے جی فسی کے بغیر بھی ہوتا ہے مجھ بھی نہیں ہو سکتا شوق ہو تو فسی آپ کو دوبارہ سے فسی کے پر پر دے دیں میڈیکل سے آپ چھتے ہیں میں نے بائیو بھی ساتھ کی تھی مطلب خلاسز جب ہوتی تھی آپ کو پتا بائیو پرائیویٹ نہیں ہوتی اور بائیو کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو آپ نے پڑھ لیں مہم دیکھیں مجھے ایک شوق تھا کہ میں آپ پڑھتی ہیں نا میں نے ایسے بیٹھ ہی راتی تھی ریکٹس اوگرہ ہوتے تھے میں پڑھتی تھی ایسے بیٹھ لانے سے اور ڈگری لینے میں بڑا فرق ہے آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹ ساہب ہیں ان کو ڈگریز چھوڑ کے طرح چلنا چاہیے وہ تو چھوڑی ہیں ہم غریب فیملی ہیں ہم ہم گیاں کیا آپ کوئی پی پروپیشن اور اپنا ہے لیکن یہ انسانی زندگی کا سوال ہے شوق کے تحت اگر آپ سے کوئی بندہ انسانی زندگی کوئی ضائع ہو جائے پھر کیا شوق رہے گا شوق میں اور تجربے میں فرق ہوتا ہے شوق میں اور ڈگری میں فرق ہوتا ہے آپ کو چاند پہ جانے کا شوق ہوگا کہ شوق کے تحت آپ چلی جائیں گی ناسا پہنے کیا کرتے ہیں آپ یہ شوق نہیں ہے یہ زندگی کا سوال ہے تو ہم سے ہم سیکھ کریں گے سیکھ کریں گے آپ کو بغیار دیگری کے ناسا میں کوئی جانے دے گا آپ کو بغیار میری بات سنلے آپ کو بغیار دیگری کے آپ شاک کے تحت یہ کوئی ڈرائیوین تو نہیں سیکھنی جو شاک کے تحت آگئی یہ کوئی آپ نے اسی درہ کیا ہمیں خرک کنانا جو جوミٹینیکل کام کوئی بھی شاک کے تحت آگئی اچھا ہمیں۔ جو شاک کے تحت آگئی پوری کریں اس کے بعد آپ اس طرف آئے اچھا یہ ہسپٹل کس کا ہے بھائی کا یہ ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا فیس کیا اس نے بھائی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہسپٹل ہمارا ہے ہسپٹل ہمارا ہے لیکن ڈاکٹر اپریشن کرتے ہیں بھائی ڈاکٹر اپریشن کرتے ہیں ہم لیگل طریقے سے کام کرتے ہیں بھائی ڈاکٹر واسین آتا ہے آپ اس کو آپ کو کمپیوٹر کی طرح دے ہیں لیکن میں کھٹ 네 ہمیں بہتد نہیں اللہ اللہ کا شکر ہی سٹیں گے بہتد آئی تو تقسر اس لکھے minded.... ہم مزاک نہیں ہے ہم تو بات صحیح کر رہے ہیں دکٹر صاحب ہے اور یہ ہسپیٹل لیس کا ہے دکٹر کو اس نے ہائر کیا ہوئے اس کو یہ پیسے دیتے ہیں وہ آتا ہے آپریشن کر کے چلے جاتے اس دکٹر کے پاس کار رہے ہیں لیکن دکٹر صاحب کا بوڈ ہے یعنی کہ وہ بہت ساکتے ہیں با جی وہ خود آپریشن کرنے وہ ایدھر ہی ہوتی ہے لیکن باہر ہوا وزیریاں پاکستان کو موڈ لگانے کے وزیریاں سے موڈ لگانے کیا اللہ علیہ السلام 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 عل جب آپ سب باہر سے آتے ہیں جب آپ نے کیا کرتے ہیں آپ نے آپ کیا کرنا ہے اگر ویڈ کے لئے آپ کو ایکس یہاں ہے کونے اکرار کار ہے ایدرا ناکی ایدرا چلی شبچ نی یہ آج ہے آپ کا نمی ہے آپ کیا ہے مئی ڈ وائف اگر ہے جب اوٹی اپنے دکھائیں چلی آپ نے آجوں سا مئی ڈ وائف کیا ہے ایدرا آجوں کا سب کلہ جنگو ہے اپنے بچے ٹوٹ ہی معانی میں سب کتا ہے اگر اس میں نے نرسیگ سنگھن سب کل کیا نرسیگ سنگھنسل سے کیا تو پر تو آپ کو بنا دی چیزوں کا اسو پیس کا ہر چیز کا پتا ہوگا ہم جان باتا ہے؟ آج انسا جا ہرا بزد کرویا ہے آج ہو Jak جا رہا ہے فیشت میں آج جا رہا ہے اہم کیا کسی بھی آپریشن تھیٹر کی حالت یہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ کو کو سمجھایا جاتا ہے یہ اپریشن تھیٹر کا بیٹ ہے یہ اس کی شیٹ ہے یہ اس کی لائٹس ہے کیا ہے یہ اپریشن تھیٹر ہے کیوں کس مریض کو اپریشن تھیٹر کرتے گا یہاں گنگی چیزے پڑی ہوئے جاں دونوں کے ابھی اپریشن کیوں بھی کتے ہیں یہ آتا گھنٹہ تو ہمیں ہو گئے یہاں پر سارے ایک گھنٹہ ہو گیا آپ ہی اپریشن ہو گیا بھائی کوئی صاحب ماہ نہیں کوئی صفائی نہیں اپریشن تھیٹر ایسا ہے کہ یہ گنگی کا ڈیر ہو میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر کتہ رہنا پسان نہ کروں اور یہ لوگ یہاں پر آپریشن کر رہے ہیں وہ اسی گنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دیکھو یہ حال ہے ہمارے ہسپیٹلز کا تب ہی تو آج ہار پاکستانیوں کے جان بچانے انڈیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہ ہسپیٹلز ایسے آپریشن کا ایک بچہ ڈیلیوری ہوئی ہے وہ بھی غلط ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے پھر دوبارہ اس کے آپریشن ہوئے دیکھنا ڈاکٹر ہے ہی کوئی نہیں ہے وہ میٹرک والی چلا رہی ہے وہ ٹیکے لگا رہی ہے لوگوں کو ڈیپلومہ بھی نہیں ہے وہ ہی آپریشن کر رہی ہے جھوڑ گول رہے ہیں کہ بائی صاحب ڈاکٹر آتا تو چلا جاتا ہے اور یہ لڑکی گا رہی ہے شرم آنی چاہیے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نہ ہو پھر چلا جائے اگر میریشن کو پیچھے کچھ ہو جاتا ہے یہ لڑکی ہی دی یہ ہی سب کچھ چیک کرتی یہ ہی سب کچھ کرتی تھی یا شرم آنی چاہیے یہ ہے ہمارا پاکستان کا میڈیکل گار جب یہ دنیا دیکھتی ہوگی تو ہم پہ تھوکتی ہوگی کہ یار جہاں پر ایک کتے کو نہیں باندھ گا بندہ رکھ سکتا وہاں پر یہ لوگ آپریشن کر رہے ہیں اب اوپریشن کی لائٹس آئے کچھ بھی نہیں صفائی گا ہے کچھ بھی نہیں یہ تھیٹر ایسا ہوتا ہے وہ تو صفائی گا پراپر ہر چیز کو میں نے مینج کر کے رکھا جاتا ہے صاف سو تھرہ ہر چیز یار بھارت سے سیکھو شرم کرو تم لوگوں نے تو پاکستان کی ماں بینے ایک ٹی وی آج جگہ بیکاریوں میں تم لوگ نمبر وان بھائی صاحب چوری میں تم لوگ نمبر وان اور اب ان چیزوں میں بھی تم لوگ نمبر وان آ رہے ہو یار تب ہی تو آج ہسپٹل میں لے کر جاؤ تو بندہ تم لوگ پکا یہ کنفرم کر لو بھائی صاحب اس کی قبر تم بک کر لو اگر پاکستان کا ہسپٹل میں لے گئے جاؤ تو بھائی بندہ مر گیا ہے بلکہ ایسا انڈری ایم ہے انڈیا کے ڈاکٹر کیا سا ہے بگوان ہیں کے نا جو پاکستانی جاتا ہی ہو تو رہاں گیت گاتا ہی پس دیکھ جنہوں اپلیشن بچی کا کیا ہے یار وہاں کے ڈاکٹرز کا نامینلو یہاں وہ تو پڑھ لے کے بن رہے ہیں ادھر تو میٹرک پاس دس پاس کرو آپ ڈاکٹر ہو یار تم یقین کر پورے پاکستان کا جہزہ لے جائے آپ کو دفع بیس پچیس سیس ازار ڈاکٹر آپ کو یہ میٹرک پاس بارہ پاس مل گئے ان کے پاس ایم بی بی ایسی میں نہیں لہاں پر سارے ڈاکٹرز نکلی ہیں تب بھی تو ہمارا میڈیگل کا یہ آل ہے بھائی تب بھی تو آج دنیا ہم پہ تھوکتی اور تب بھی تو یہاں پہ علاج کرانے ہم لوگ باہر جاتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے اور انڈیا میں دیکھنا ساتھ بگی کہ بغیر آپ کو ڈی ایس پری پینڈور کی گولی بھی نہیں ملی کی پرچی کے بغیر اور یہاں پر دیکھ لو آپ کو ادھر تو بھائی صاحب آپ کو آپریڈ کر رہے ہیں آپریڈ کر رہے ہیں خود ہی سب کچھ ہے سب کچھ یہ آپریشن میٹرک پاس ہی لڑکی لگی ہوئی یہ آل ہے درگا تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے بھائی صاحب آپ لوگوں نے ایسی چیز اگر انڈیا میں گئی دیکھے تو بتانا مجھے پتہ نہیں دے گی لیکن پاکستانی ہوگی یہ چیز میں ادھر سوچتا ہوں ادھر سوال نہیں پیدا یہ چیز ہو نہیں نا ادھر دیکھ لو ان کو تو گالی دینا بھی کام میں ہے یاد ان گلیز لوگوں کو گندے لوگوں کو آپ کے کیا تھوٹ ہے درگی ویڈیو میں دے